موسیقی 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 کہ بیٹھیا کو لکھنوں کے SGPGI یا KGMU میں بھرتی کرا کر تورنت علاج شروع کرائے جائے اس میں جو بھی خرچ آنا ہے اسپطال سے اسٹیمیٹ بنا کر شاہسن کو اپلپت کرائے جائے انہوں نے ادھیکاریوں کو اکت مجھلہ کا عیشمان کارڈ بنوانے کا بھی نردیش دیا ساتھ ہی کہا کہ جو بھی ضرورت مند عیشمان ہیل کارڈ سے ونچیت رہ گئے ہیں ان کے کارڈ پراسمکتہ کے آدھار پر بنوائے جائیں جنتہ درشن میں پولیس وراجس سے جڑی شکایتوں پر مکمتری نے کہا کہ ادھیکاری زلے استر پر ہی سمسیا کا سمادھان سونششت کریں تاکہ لوگوں کو پریشانی نہ ہو انہوں نے تو ٹوک ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ جن سمسیاوں کے نستارڑ میں ہیلا حوالی اچھا میں ہوگی ہر ویکتی کی سمسیا کا پوری پرتی ودھا اور پاردرشتہ سے نیائیوچی سمادھان شاسن پر شاسن کے سروش پراتمکتہ ہوتی ہے اور اس میں کسی نے بھی لا پروہی کی تو اسے دنڈ کا بھاگی بننا پڑے گا اس لیے ادھیکاری سمیدن شیلتہ سے لوگوں کے سماسیاں کو سنیں اور گھڑوطہ پور توریت سمادھان سونشت کریں اس عوصر پر زلہ ادھیکاری کرشنا کروڑیش سس پی ڈاکٹر گورو گروہر سپ سٹی کرشکبار وشنوئی سہیت آنے ادھیکاری موجود رہے کسی نگر سے ہیں کسی نگر جلا میں کون مارا ہے کون تھانا کسی نگر جلا بھائی کسی نگر جلا بھائی کسی نگر جلا بھائی ایک لڑکیا ہے ایک لڑکیا ہے ہاں کھار کرا رہا ہے یہ مطاعی کرا رہا ہے مطاعر بھولا اللہ خانہ ہو مطاعر کسی کو دکھایا آہاں لکھانہ ہو آپ اگام کرو اس کو بھلے دیں وہاں پھر ہے جو اس کو وہاں پی ٹی آئی یا کیے ٹی ایو میں لے جو ان کو ایڈمیشن کرواں میتے لیے اسکے میٹھ بنوا دوں سیوک کروا دیں گے آجو شمان کا کارڈ ہے کی نہیں ہے نہیں ہے کارڈ کوڑ بنواں بھی جن پد میں شاسن کے لچ کے ساپیج پانچ ہزار میٹرکٹن دھان کی خریداری کی جا چکی ہے جس کے سنبند میں ایڈیم فائننس نیت کمار سنگھ نے بتایا کہ جن پد میں دھان خرید کے لیے شاسن کا ایک لاکھ نبے ہزار میٹرکٹن دھان خرید کا لچ ہے ابھی تک پانچ ہزار میٹرکٹن دھان کی خریداری کی جا چکی ہے دیپالی کے بعد دھان کی آوکھ بڑی ہے اس لیے ہماری امید ہے کہ جنوری تک اس لقش کو پرات کر لیں گے انہوں نے کسانوں سے اپیل کیا کہ دھان کندروں پر جا کر اپنے دھان کو بیجیں بجولیوں کے بیچ میں نہ پڑیں سرکار دوارہ جو دھان خرید کے لیے راشی نے دھارید کی گئی ہے اس کو دیا جائے گا اس سمند میں گورکپون نیوز سے بات کرتے ہوئے ایڈیم فائننس ونیت کمار سنگھ نے کہا گورکپور کے آئی ٹی ام گیڑا کے تین چھاتروں نے مل کر اسمارٹ ہیلمٹ بنایا ہے جس کی خوبی یہ ہے کہ یہ درگھٹنا میں سر کی رچہ کرنے کے ساتھ ہی ڈاکٹر و پریوار کو کال بھی کرے گا جس سے سمیں رہتے گھائل چالک کی جان بچائے جا سکے میکینکل انجینئر سیکنڈ ائر کے تین چھاتر سوجیت یادو شبہم کمار اور آدیت یادو نے یہ مارڈل بنایا ہے اس ہیلمٹ میں ائر پالویشن سے بچنے کے بھی پربند کیے گئے ہیں وہیں اس سمند میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے چھات سوجیت یادو نے کہا کہ ہر سال سڑک درگھٹنا میں ہزاروں لوگ اپنی جان گماں دیتے ہیں جس سے بچنے کے لیے اس ہیلمٹ کو بنایا گیا ہے موٹر سائیکل چلاتے سمیں اس ہیلمٹ کو موبائل سے کنیٹ کرنا ہوتا ہے کنیٹ ہونے پر یہ ڈیوائس ایکٹیو ہو جاتا ہے ہیلمٹ میں ایک امرجنسی بٹن بھی لگایا گیا ہے جسے دبانے سے سیٹ ایمبولنس ورڈاکٹر یا پریوار کے صدرس کے نمبر پر کال چلی جاتی ہے اس سے سمجھ رہتے گھائل کو ہارسپیٹل پہنچا کر جان بچائی جا سکتی ہے اس سمجھ میں گورکپور نیو سے بات کرتے ہوئے آئیٹی ایم گیڈا کے وینیت رائے چھات سوجیت یادو شبہم کمار نے کہا سرمینہ وینیت رائے ہے ہمارے ہاں میکنکل سنگڑی کچھ بچوں نے مل کے ایک ہیلمٹ بنایا ہے جو پولوشن پروٹیکشن ہیلمٹ ہے برانے کو دیس کے آئے سر کی آج کے ٹائم میں ہم دیکھ رہے ہیں ایئر کالٹی انڈیس کے لیول کہاں تک پہنچ گیا ہے جنلی جو وہیکل چلا جاتا ہے وہ اوپن ایریا میں چلا جاتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی بندہ جب ایک وہیکل ڈرائیو کرتا ہے بائیک تو اس کو سامنے سے ڈسٹ اور ایسے ایئر ملتی ہے اس میں ہون نے ایک انتجام ایسا کیا ہے کہ یہ ایک فلٹریشن سسٹم لگایا ہے جس سے وہ کیا ہوا کہ سامنے سے جو ایئر آئے گا اس میں جو ڈسٹ پارٹیکل سنگ گئے ایک جہاں کلیکٹ ہو جائیں گے اور کلین ایئر اس کو ملے گا اور اس میں ہون نے ایک بلوٹوس ڈیوائیس ایڈ کیا ہے جو برانے کا یہ تھا اس میں کہ اگر وہ ڈرائیو کرتے ہوئے کوئی انجوریس یا کسی ایسے کنڈیشن میں جہاں اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے تو اس سے اگر وہ بلوٹوس کو کلک کرتا ہے تو جو بھی اس کے سیب نمبر ہوں گے ڈاکٹرس کے یا ریلٹس کے اس کے پاس یہ میسیج چلا جائے گا پلس اس میں ہون نے ایک لائکنگ سسٹم بیک لگایا ہے انڈکیٹر کا لگانے کا کیا ہے کہ جسے فوق کے ٹائم میں پیچھے کے ویجیویلٹی تھوڑی کم ہوتی ہے تو پیچھے اگر کوئی بہیکل آ رہا ہے تو وہ دس میٹر یا پہلے ہوگا تو اس کو لائک دیکھے گی تو اسے ہم اپنے آپ کو پوٹٹ کر سکتے ہیں کیونکہ آج کے ٹائم میں جو ڈیتھ ہو رہی ہے نامل ڈیتھ کا ایک سیدن سے زیادہ ہو رہی ہے تو اس سے ہم لوگ یہ بھی ایک میسیج دینا چاہتے ہیں کہ سب لوگ کو ہلمٹ پہنے اور پلین ائر کو فیل کریں میرا نام شبھم کمار میں میٹک میکنیکل سیکنڈیر کا چھات رو ہوں ہم لوگوں نے مل کے ایک سمارٹ ہنڈرڈ بنایا ہے جس کا نام پی پی اچھ ہے یعنی کی پولوشن پروٹیکشن ہیلمٹ اس میں ہم لوگوں نے کئی ساری چیزوں کو استعمال کیا ہے اور اس کے بنانے کارن ہوا یہ ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ کئی جہاں بہت ساری ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں جس کا کارنٹ ڈرائیونگ کے دوران ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں اور اس کے زیادہ تر کارنٹ کیرلیس ہوتا ہے جس نے کی ہیلمٹ ہم لوگ نہیں پہنتے ہیں اور کئی ساری چیزیں ایسے ہوتے ہیں اس سے بھی ہمیں بہت نقصان ہوتا ہے تو ہم لوگوں نے مل کے ایک ایسا ہلمٹ بنایا ہے جس میں ایئر پریفائر ہے سمارٹ بولیٹنگ سسٹم ہے اور بیک انڈکیٹنگ سسٹم ہے جس میں کیس پریفائر ہمارے یہ کام کرتا ہے کہ اگر کوئی بھی ڈسٹ پارٹیکلز ہے اس کو ہمارے پریفائی کرتا ہے اور تب انٹیک کرتا ہے مطب انہل کرتے ہیں یعنی فریش ایئر لیتے ہیں اور اس میں سمارٹ بولیٹنگ سسٹم ہے جیسے کہ ہمارا کوئی اگر بائچانس ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو ایک سنگل کلک سے ہمارے ایمبولینس یا پھر ڈاکٹر کو کال جا سکے اور ہمارے نی جی کسی کو کال جا سکے اور ان سے انفرمیشن مل سکے کتان ٹائم لگا بنانے میں اس کو سر اس میں ہم لوگ کو دس سے پندر دن لگے ہیں بنانے میں اور سارے سوان کو کٹھا کرنے میں دس سے پندر دن کتنا کسٹ ہے اس میں سر ہم لوگ کا کسٹ آیا اپراکش تو تھاؤن رویز ایکسیڈنٹ ہوتا ہے موت ہو جاتی ہونگی اسے ہم لوگ بچ سکتے ہیں اس میں ہم لوگ کافی چیز لگایا ہے جیسے کہ ایر فیلٹر لگایا ہے جو کیسے کام کرتا ہے سر یہ کام کرتا ہے مالی جائے کوئی ہوا آ رہی ہے ڈسٹ ہوا آ رہی ہے اسے یہ فیلٹر کر کے ہم لے سکتے ہیں جس کا یوز ہم نے کیا ہے کورٹن کا جسے ہوا آیا پیوری فائر رو کے اور ہم لوگ اسے انہیل کر سکتے ہیں درگھٹنا ہونے پہ کیسے کام کرتا ہے سر درگھٹنا ہونے پہ ہم لوگ لگایا ہے بلوتوٹ جس سے ہمارے کسی ڈاکٹر یا ایمبلینس یا کسی ڈیسداروں کو فون کر سکتے ہیں اور ہم لوگوں نے پیچھے ایک پیک لائٹ لگایا ہے جیسے فاغ میں چلتے ہیں تھنڈ میں سیجن میں تو پیچھے جو گاڑیاں چل لئی ہیں ان سب کو آپ کو بتا دیں کہ شاسن نے شکروبار کو پچیس نومبر کو سادھو ٹیل واسوانی کی جہنتی کے اوسر پر مانس رہی دیوست گھوشت کیا تھا اس سے پہلے پردیش میں مہاویر جہنتی بجھ جہنتی گاندھی جہنتی شیوراتری پر پر مانس کی دکانیں بند ہوتی ہیں لیکن پچیس نومبر کو بھی اب سبھی پردیش کی مانس کی دکانیں بند رہیں گی جس کا جنپت کی مانس کاروباریوں نے پالن کیا اور سبھی دکانیں بند نظر آئیں وہیں اس سمند میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے مانس وکریتہ سنگرام سنگھ نے کہا کہ شاسن کے آدیش کا ہم لوگ پالن کر رہے ہیں اور ستائیس سالوں سے ہم مانس کاروبار کر رہے ہیں اس سے سب سے زیادہ چھوٹے مانس وکریتہ پریشان ہوں گے کیونکہ ان کو ڈیلی بیج کر پریوار چلانا پڑتا ہے ہم لوگ پہلے بھی پالن کرتے تھے اب بھی کر رہے ہیں اس سمند میں گرکپون نیوز سے بات کرتے ہوئے مانس وکریتہ دکاندار سنگرام سنگھ لبیر احمد نے کہا مانس وکریتہ جو افساسن سے جو آدیش آیا ہے اس کا ملفاگت کر رہے ہیں وہ بیڑوں دنے یہ ملوکہ ہے کتنے سالوں سے آپ دکان ہیں میں دکان ہوئے ہو گیا ستائیس سال ٹونٹی سیویں ہی ہے آج کا بندی تو اسے کتنا پرابا پڑے گا لوگوں پر جو جیسے چھوٹے دکاندار جو ہوتے ہیں ان لوگوں کے روزی جو دکانے کی دکتیں ہو جائیں گے ان لوگوں کے لیے جو بڑے ہیں ان کے بات اللہ لگ لیکن چھوٹے دکاندار جو پھٹوات والوں کو دکتیں کافی ہو جاتی ہیں جس کا جو ڈیلی ورکر ہیں جس کا ڈیلی کی ڈیاری والے ان لوگوں کے بھٹانے کے دکتے ہو جاتی ہیں اس وندی سے ہو گا سنگرام سنگھ سنڈیز سماس کا بندی کے وزہ سے ساسن کی طرف سے آجیس ہے کہ آج مات مکسل کی دکانے بند رہیں گی اس لیے ساری دکانے بند ساسن کی طرف سے آیا اس کا سواغت ہے ہم لوگ بند کر کے اب نقصان تو سال میں ایک آج مہتواہ ہوگا تو اس کا کوئی ووش ہو بھیدبا اور کلنگ کی بھاؤنا اسٹیگما اینڈ ڈسکریمینیشن ٹی بی انمولن کے لیے بڑی بادھا ہے اس کے قرار بیماری کو چھپانے والے مریض ایک سال میں دس سے پندرہ سواس لوگوں کو سنکرمیت کر مریض بنا سکتے ہیں اس کے ٹھیک اولٹ اگر ٹی بی مریض کی پہچان کر علاج شروع کر دیا جائے تو تین سبتہ کے بعد وہ کسی سواس ویکتی کو سنکرمیت نہیں کر سکتا ہے یہ جانکاری زیرا چھے روگی ادھکاری ڈاکٹر گڑے شیادو نے پیسوارتہ کے دوران دی انہوں نے بتایا کہ پردیش سرکار کے دشانر دیش پر ریلے میں نئے ٹی بی مریضوں کے کھوجنے کے لیے پانچ دسمبر تک یہ ابھیان چلایا جائے گا زیرا چھے روگ ادھکاری نے بتایا کہ پھپڑے کی ٹی بی کا ایک ویکتی سے دوسرے ویکتی میں پرسار کھانسنے اور چھیکنے کے دوران نکلنے والے ٹرامپلیٹس کے ذریعے ہوتا ہے صرف پھپڑے کی ٹی بی ہی سنکرمیت ہوتی ہے ویسے تو بال اور ناکون چھوڑ کر شریر کے کسی بھی انگ میں ٹی بی ہو سکتی ہے لیکن ایک ویکتی سے دوسرے ویکتی تک ٹی بی کا پرسار پھپڑے کی ٹی بی کے ماملوں سے ہی ہوتا ہے اگر سمیہ سے بیماری کی پہچان کر علاج ہو جائے تو یہ ٹی بی بھی تین سپتہ آباد سنکرامک نہیں رہ جاتی ہے پھپڑے کی ٹی بی بھی دو پرکار کی ہوتی ہے پھپڑے کی ڈرگ سینسٹیو ٹی بی ڈی ایس ٹی بی کا علاج 6 مہینے میں پورا ہو جاتا ہے جبکہ ڈرگ ریسسٹینٹ ٹی بی ڈی آر ٹی بی کے علاج میں دیڑھ سے دو سال کا سمیہ لگ سکتا ہے ڈی ایس ٹی بی کی مریض جانچ وہ علاج نہ ہونے پر سواث لوگوں کو اس بیماری سے سنکرمیت کرتا ہے جبکہ ڈی آر ٹی بی کے مریض سے سواث ویکتی میں ڈی آر ٹی بی کا سنکرمڈ ہوتا ہے یہ سنکرمڈ نہ پھیلے اس کے لیے آوشک ہے کہ اچھ جو کھم سموہوں جیسے ملین بستیوں میں رہنے والے لوگوں ایڈ بھٹا شرمکوں سیکس ورکرز کوپوشید سموہوں آدھی کے بیچ سے نئے ٹی بی مریض کھوجے جائیں اور ان کا علاج کروایا جائے اس سماندھ میں گورکپو نیو سماداتا سے بات کرتے ہوئے دلہ چھے روگ ادھکاری ڈاکٹر گڑیش یادہو نے کہا جانچ کرائیں یہاں جانچ اور چار اور دیکھوال یہ سب مہن ہے مشنک ہے آپ کوپرلی جانچ ہو جائے گی پروپرلی دوا ملے گی پروپرلی دیکھوال ہوگی ساتھ ہی ساتھ جب تک آپ کا علاج چلے گا پانسو روپے پر منت کے حساب سے آپ کے بہنگ ایکاونٹ میں ڈائریکٹ چلا جائے گی اس کی پچار پتار کے لیے آج بہانوں پہ جنڈی یہ بہان آپ کے ہمارے جو اربن پیسی ٹوٹل اتنے اربن پیسی ہیں ساتھ ساتھ بٹھار وی آرڈی اور کونہ آباد میں جا کر کے یہ پورے شنوہ سے سامتر پچار پسار کرے گی ٹی بی کے بیشن میں کیمپیر گنج علاقے کی جنگل ببن گاؤں میں پچھو تسکروں کے مکان و انتھپتیوں کو ضبط کر لیا گیا ہے گنگیسٹر ایٹ کے تحت تحصیل پر شاسن و پولیس پہنچی اور امام الدین و شاہد علی کے مکان پر سرکاری تعلہ لگا دیا دونوں کے خلاف کئی تھانوں میں کیس درج ہیں پولیس نے نوٹیس چسپا کر ضبطی کی کاروائی کی ہے اس سمند میں ایس پی نارس منوج عوستی نے بتایا کہ امام الدین کے نام سے چار کمرے کا ایک مکان گاڑی تھی وہیں شاہد علی کے نام سے بھی ایک پکا مکان تھا پولیس کی موجودگی میں دونوں کی سمپتی ضبط کی گئی ہے وہیں ان دونوں کے نام سے چندیپور میں کرشی یوگ زمین کو تحصیل دار واراج سوکی ٹیم نے ضبط کیا ہے اس سمند میں گورکپون نیوز سماداتا سے بات کرتے پربھاوی کاروائی کی گئی اکت پشت تسکر گینگسٹر کے ابروکت رہے ہیں تتھا گینگسٹر ایٹ کی دھارہ چودہ ایک اندر گر ان کی عوید روپ سے اپراد کر کے ارزیت کی گئی سمپتیوں میں کل پندرہ لاک کی سمپتی کو جبت کیا گیا ہے یہ کاروائی چھترہ دکاری کی گئی تتھا راجس ٹیم دورہ مل کر گئی ان کی انے سمپتیوں کی جانکاری بھی کی جا رہی ہے یہ بھی کوئی انے سمپتی پرابت ہوتی ہے ایسی جانکاری میں آتی ہے تو اسے بھی کر کر آئے جائے گا ان اپرادیوں کے نام شاہد علی اور اکرپور زلے میں تیس نومبر سے شروع ہوئے سکری چھ روگی خوجی ابھیان ایسی ایف کیمپین کے پرچار واہنوں کو کاروہ حق سی ایم ایسی ایم آر سی ایسی ڈاکٹر اے چودھ دوارہ ہری جھنٹی دکھا کر روانہ کیا گیا جو سمس بلاکوں اور مریضوں کو جاگ رکھ کیا جائے گا انہوں نے بتا کہ نئے ٹی بی مریضوں کی سی بی ناٹ جانچ کر پتہ لگایا جاتا ہے کہ وہ DR ٹی وی کے مریض ہیں یا DS ٹی وی کے اسی آدھار پر ان کی دوا شروع کی جاتی ہے ضرورت من ٹی وی مریضوں کو نیچھے مطروں کو گود دلوائے جاتا ہے تاکہ انہیں پوشڑ اور مانسی سببل مل سکے اور وہ اس بیماری سے موقت ہو سکے اس سامن میں گورکپور نیو سما داتا سے بات کرتے ہوئے دلہ چھے روگ عدی کاری ڈاکٹر گڑیش یادو نے کہا سواسکیندر پر آئیں کہیں بھی سواسکیندر پر آ کر کے اپنی بھلگم کا جانچ کرائیں اگر وہ پوزیٹیو نکلتا ہے تو اس کا جو الائج کرنے کے لیے ہم لوگ دوا بھی دیتے ہیں جانچ بھی کرتے ہیں دوا بھی دیتے ہیں اور ان کی دیکھ بھی کی جاتی ہے سارکار کے منصار پورے اپنا آرون میں آرون میں پورے سبھی گھروں کو وزیٹ کر کے اور گھومیں گے اور سب لوگ کو بتائیں پر پولیس مہا ندیشک گورکپور زون گورکپور کے ندیشن میں پولیس عدیشک اپرات اندو پربا سنگھ کے عدیشتہ میں سمادھان عبیان انجیو کی ڈیریکٹر سیلم باجپی وگورکپور شید دالے گرہ ویجیان کے ویبھا دیش ڈاکٹر دیو رانی دوارہ انٹرنیشنل ڈیو فار دیو ایلیمنیشن آف وائلنس اگینس وومن کے اوسر پر جنپت کے سمستانوں پر مہیلہ سورج دل میں نیوکت مہیلہ پولیس کرمیوں کا کاری کرم کرا گیا جس میں مہیلہ سمبندی اپراد بال اپراد تتھا مہیلہ اوسپیڑن سمبندی خانونی پراؤدھان کے سمبند میں وستار سے جانکاری دی گئی ساتھی مہیلہ سورج دل میں نیوکت مہیلہ پولیس کرمیوں کو مشن شکتی عبیان کے تحت چلائے جا رہے جن جاگ رکھ تا عبیان کار کرموں میں اپراد پراؤدھان کے سمبند میں عام جن مانس کو جاگ رکھ کیے جانے ہے تو عوش دشا نیوٹ دی گئے ہم ان صاحب سے آجا کہ آج میں اچھا کہ میں سے اچھا کہ میں کہ ہمیں گیاں تو میں نے تو مجھے میٹھای آنے سے ایک ہمارے میں صرف میں اچھا میں دکھا گیاں ہمارے میں اس کے ساتھوں کو دکھائیں ہے کہ دکھتا کہ ہمارے میں صرف کرنا مجھے ہیں میں شہر کیا ہے کہ اس کو بلیر چاہے ہمارے۔ پتہ سکتا ہے کہ اس کو بنیر جائے سک کریں۔ اب ان شہر کیسی نہیں کرتا تو اس کیا ہر مجھے لئے۔ تو یہ اس کیلئے میں اس پر آنچک نہیںتا ہے۔ لیکن ٹھائے میں چاہے پاس کو اپنی رہو کی تماما ہے کیا مجھے مجھے۔ لیکن نہیں چاہے پوچھے پوچھے پر کرن گئے۔ تو اس میں رہا چکنے کیا ہے کہ آپ کا جان دن کو چاہے گئے۔ آمد سے کہ جام کیا کیا ہے۔ اور آپ کا یہ بچہ آرہی مہم پال ہے سمراستہ مولا پاہ میں جو مہا یوگی گولنگا رسولی ہے وہاں پہ وہ لائکر بائیس چانسلر ہے اور میں بھی جو سوشل بک کے کام میں اس میں اپنے آپ کو گزت رکھتی ہیں اس کے بعد ہمیں یہ انجیو نے سٹارٹ کیا آپ ہی ایک پرنٹ کے ساتھ بھی کر کے اور یہ انجیو بچوں سے جو سٹارٹ کی جو قائم میں اس میں کام کرتا ہے اس میں عویرنس کا بھی کام کرتا ہے اور اس ہی قرم میں مہم ایلی سر سے ملی اور پھر ان کے ماندر جیلی سر نے اس سے بات کی پھر ہم وہوں نے آج کے ہی پروگرام کرکا اس سردیش کے ساتھ میں جو کوکس اور ایک سردیش چیزیں ہوتی ہیں ہم لوگ بکس پڑتے ہیں اور وہ بہت برائی ہو لگتی ہیں کیلکہ اپر کیلکہ یہ کتنا دائم میں ہوتا ہے کہ آپ پورا ایک بار کا کام کر لے جائے کہیں سے کچھ 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 بیٹھا ہے کہیں کچھ بیٹھا ہے کہیں آپ کو پیٹھر کا لے جانتا ہے کہیں اسکول کا ٹائم ہو رہا ہے تو شرکے رسید میں جاتا ہے بہنی تو کمپلینٹس آ رہے ہیں ان کو سنتا ہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ ایک با میں بیٹھے ہیں کوئی ایک لے جاتے اس کو ختم کر کے ہو اس لیے اسیو سیشن سکتے ہیں وہ آپ کو ایک اسپیپی کی ہو جاتا ہے تو ڈرائے جو ہوتا ہے وہ کتا ہو جاتا ہے اگر کچھ ہو گیا ہے تو ادھر ادھر آپ کو پہاں آپ نے اپنے بگر مالے کو تو جھاپی دے رہے ہیں کوئی سمیہ سکتے ہیں تو دیویا نام آپ سے کچھ بات کرنا چاہتی ہیں موسکراؤں اگر دل میں خوشی سے آتا ہوں سیک پروسس دھو رہا کیونکہ اس کو یہ لگتا ہے موسکراؤں اگر آپ سے ہی سے ہار کرے گا کسی کو آپ کا انچارٹ ہو یا سکول میں ہوا ہے تو سکول میں بچے ٹیچر کو بچے 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 انٹی نانٹی سی سے جاتا ہے اور مجھے آتا پر میں کچھ لائیتا ہے یہ سکتے ہیں ملی ہے بچانا اور یہ انسیم سکتے ہیں میں سب سے زیادہ آتے ہیں تو آپ بچے کو پیار سے سمجھائیے اور یہ اس کو بتانا ہے کیونکہ وہ کمپٹیبل نہیں ہے تو وہ سی میں نہ بولے گا آپ دونوں کے لئے لاتیں اس سمجھ میں گوراکپور نیو سما دادا سے بات کرتے ہوئے ایس پی کرائیم ہندو پربھا سنگھ نے کہا جو ہماری ملی ہے کونسٹیبل سنگھ میں جایتا 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 پلا رہی ہیں لوگوں کو جو کانونی پاوڈھا نے اس کے بارے بتا رہی ہیں تو اسے ہی کیسے اور سرل بھاشا ملتے ہیں اور چھوٹے بچوں کو کیسے سمجھایا جائے سکتے ہیں کیا گوٹ اچھ رہے ہیں کیا پیٹ اچھ رہے ہیں کیا سے ان کو ریاکٹ کرنا ہے یہ سب سے اچھا کریتا ہے یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کو پریشان کر رہے ہیں یا آپ کو اپروش کر رہے ہیں تو آپ زور سے چلائیں زور سے نو بول نہ سکیں ایسے آسان بھاشا میں اور آسانی سے اس سبجیکٹ پہ انہوں نے بات پیو اور اس مددے پہ انہوں نے جو ہماری ملہ کانسٹکٹ ہے ان کو سمجھایا جاگو کیا اور پسچک کیا ساتھ میں یہ بھی ہے آج کی دن جو آج کا دن ہے وہ انٹیشن کے دورہ انٹرنیشنل ڈے ایلیمنیشن آف ووالنس اگانسٹ وومن ڈے کی روپنے سریبٹ کیا آتا ہے تو اس سمجھ نے جو کورکپل ایورسٹی کی اچھوڈی ہیں ہم سہیچ پارکنے کی پروفیسر ڈیبی آزنگ وہ بھی موجود رہی اور انہوں نے بھی ہماری ملہ کانسٹیبل سے اس سمجھ میں بات کی اور یہ تریاز کیا کہ جو ہماری ملہ کانسٹیبل سے وہ جو ہماری سمجھ میں بیاد کی جو ملہوں کے ساتھ میں ہوتے ہیں چاہے وہ مارکٹ پلیس ہو یا پر آفیسر جہاں پر وہ عور کرتی ہیں تو اس کے سمجھ میں ملہوں کو جو آگرپ رہے اور جو کانونی پراؤدھان ہیں ان کے بارے میں بتائیں ساتھے ساتھ جو اپنا سلاس نے اس پر دلاندے کہ جب آپ اندر سے شکھ ہوں گے تبی آپ باہر سے بھی سچک ہو سکتے ہیں اور دوسروں کی ہلپ رہ سکتے ہیں اسی سمجھ میں آج اس سماگار میں سکاردھان کا آئیون کا جو ہماری مہلے پاسوری میں ایک کو اسے سوچے